آج چودہ جون دو ہزار بائیس باپ دادا کے مہا واقعہ ہیں میٹھے بچے اکیس جنموں کی پوری پراربد لینے کے لیے باپ پر پورا پورا بلی چڑھو پورا بابا سے چاہیے برسا پوری ریوارد چاہیے تو بلی بھی پورا پورا چڑھو ادھورا نہیں تو بلی چڑھنا ارطاق باپ کا بن جانا بلی چڑھنا ارطاق باپ کا بن جانا باپ کا بن جانا اب جو بابا کہے مجھے وہ ہی کرنا ہے پھر دیکھو بابا کیسے نچھاور جاتا ہے بچوں پر پہلا پرشن ہے کس گویاں ڈیپ بات کو سمجھنے کے لیے بے حد کی بدھی چاہیے کونسی بات سمجھنی ہے بڑی بے حد کی بدھی چاہیے اتر ہے یہ بے حد کا بنا بنایا ڈراما ہے جو پاسٹ ہوا وہ ڈراما جو پاسٹ ہوا وہ ڈراما یعنی ڈراما تو بنا ہے پکچر تو بنی ہوئی ہے اب اس ڈراما کو یوز کیسے کرنا ہے جو بیتا اسے ڈراما کہنا ہے جو کرنا ہے سو پرشاک وہ ڈراما نہیں جو ڈراما میں ہوگا ہو جائے گا نہیں وہ بجے ایفورٹ کرنی ہے جو بیت گیا اسے ڈراما کر کے فل سٹاپ لگا دینا ہے یہ بڑی ڈیپ بات ہے سمجھنے کی کیونکہ اب یہ ڈراما ہی پورا ہوتا ہے اور ہم گھر جائیں گے پھر پھر کیا ہوگا پھر نئے سیرے پاٹ شروع ہوگا یہ گویاں باتیں سمجھنے کے لیے بے حد کی بدھی چاہیے کیونکہ بے حد رچنا کا گیان بے حد کا باپی دیتے ہیں ٹھیک ہے ہر کام ہمیں بڑے دھیان سے کرنا ہے کی پورا ایفورٹ سے کرنا ہے پورا پرشاک کرنا ہے کیونکہ جو ہم ابھی کر رہے ہیں ہر بار وہی ہونا ہے اس لیے دھیان سے کرو جو بیٹھ گیا اسے ڈراما کر کے فل سٹاپ لگا دو اس کے بارے میں سوچنا نہیں ہے پرشاک سٹاپ پرشاک سٹاپ دوسرا پرشاک ہے منوشے کس بات میں ہائے ہائے کر کے رڑیاں مارتے ہیں اور تم بچے خوش ہوتے ہیں ایسی کونسی بات ہے جو ہم خوش ہوتے ہیں دنیا روتی ہے اتر ہے اگیانی منوشے تھوڑی سی بیماری آنے پر رڑیاں مارتے ہیں اور تم بچے خوش ہوتے ہو کیوں یہ بیماری آئے گی تو خوش ہونے کے بات ہے جب کوئی کیونکہ سمجھتے ہو یہ بھی پرانا حساب کتاب چکتو ہو رہا ہے چلو سیٹل ہو رہا ہے کیونکہ جو بھی آپ نے آج تک کیا ہے ڈراما کر کے سٹاپ کر دو سٹاپ کیسے ہوگا کہ جو آپ نے کیا ہے اسی کا ہرزلٹ ہے دو چیزیں ہیں بابا کہتا ہے یوگ بل سے پچھلے کارمی کاؤنٹ سیٹل کر لو جو اگیانتہ وش ہو گیا یوگ بل بڑھا لو سیٹل ہو جائے گی اب یوگ بل کے لئے ٹائم نہیں ہے دنیا سے فری نہیں ہوئے دنیا کے کام کائے سے فری نہیں ہوئے کیا کریں جی یہ بھی کرنا پڑتا ہے بولتے رو یوگ بل کم ہو گیا اب بھوگ بل اس بیماریوں کے روپ میں تو سیٹل کرنا ہی پڑے گا اس لئے رونے کی بات نہیں ہے خوش ہو جاؤ چلو سیٹل تو ہو گیا گیت چلا تُنہیں رات گوائی سوئی کے دیوست گوائیوں کھا کتنا کھنا کھایا دن میں شام کو پھر رات میں سوتے ہی رہے امرتویلا کریں نہیں سکے گا کر رہا بھی تو سوتے سوتے اوم شانتی اوم شانتی واسطوں میں واسطوں میں اوم شانتی اوم شانتی کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے پرنگ تو کچھ نہ کچھ بچوں کو سمجھانا ہی ہوتا ہے یعنی پریچے دینا ہوتا ہے تو آج کل بہت ہے جو اوم شانتی اوم شانتی اوم شانتی جبتے ہی رہتے ہیں ارد تو سمجھتے ہی نہیں اوم شانتی معنی ہم آتما کا صدرم شانت ہے یہ تو ٹھیک ہے پرنگ تو پرنگ تو پھر اوم شیوہم بھی کہہ دیا ہے وہ تو پھر رانگ ہو گیا ہم شرطہ نہیں ہو ستے نا واسطوں میں ان گیتوں آدھی کی بھی ضرورت ہے نہیں جو گیت چلاتے ہیں ان کی بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ دنیا میں آج کل کانرس بہت ہے میوزک چلے گا بڑا چلے گا جیوہم بڑا چلے گا گیت چلا جیوہم بڑا اچھا یوگ لو ایک کانرس ہے کانوں تک سواد ہے اس کا دنیا میں آج کل کانرس بہت ہے ان سبھی کانرسوں میں فائدہ کچھ نہیں ہے کیونکہ من رس اندر کا رس تو ابھی ہی آتا ہے من خوش ہو جائے تھوڑ پور ہوں تلے گا ہے یہ تو ابھی ہی آتا ہے ایک ہی بات کا یعنی باپ بچوں کو سمک بیٹھ سمجھاتے ہیں اور کہتے ہیں تم نے بھگتی تو بہت کی اب بھگتی کی رات پوری ہو پربھات ہو رہی ہے پوری دنیا میں بھی بھگتی مار میں بھی پربھات کا بہت محتو ہے پربھات کے سمجھ کیا ہیپورٹس ہے پربھات کی ہم مریت پر لگے کیا ہیپورٹس ہے پربھات کے سمجھ باپ کو یاد کرنا ہے سورے چار مجھے کوئی کام نہیں مجھ آتما کو ایک ہی کام ہے اپنے باپ کو یاد کرنا بس پربھات کے سمجھے دنیا میں بھگتی بھی بہت کرتے ہیں مالہ بھی جبتے ہیں یہ بھگتی مارک کی رسم چلی آتی ہے اور باپ کہتے ہیں بچے ابھی تو یہ ناٹک پورا ہوتا ہے پھر پھر کیا ہوگا پھر چکر ریپیٹ ہوتا ہے وہاں تو بھگتی کی درکار ہی نہیں کہاں نہ پرمدہ میں نہ ستیوں میں وہاں تو بھگتی کی درکار ہی نہیں خود ہی کہتے ہیں بھگتی کے بعد بھگوان ملتا ہے اب بھگوان کو یاد کرتے ہیں کیوں بھگوان کو دنیا میں یاد کیوں کرتے ہیں کیونکہ دکھی ہیں یا جب کوئی آفت آتی ہے یا جب بیمار پڑتے ہیں تو یاد بھگوان کو ہی کرتے ہیں تو بھگتی بھگوان کو یاد کرتے ہیں کون یاد کرتا ہے بھگت 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 ہے تب ہی ان کو بھگوان کہہ دیا اب ستی تیتا میں بھگتی ہوتی نہیں نہیں تو اگر ستی تیتا میں بھی بھگتی ہو پھر تو سارا بھگتی کلٹ ہو جائے بھگتی کلٹ ہے ایک گیان کلٹ ہے تو بھگتی گیان اور بعد میں ہے ویراغ تو بھگتی کے بعد پھر ہے دن دن کہا جاتا ہے نئی دنیا کو تو بھگتی ہوگی ایک گیان ہوگا ایک اور پھر ویراغ اکشر تو ٹھیک ہے ویراغ کس کا ڈس انٹرس کوئی انٹرس کس کس ک پرانی دنیا اور پرانے سنبند عادی سے ویراغ جو پرانے کلیوں کی سنبند ہے یہ پرانے ہے حساب کتاب کے سنبند ہے اب ہمارے ریال سنبند شروع ہو رہے آگے کے لیے سنگم سے شروع ہوتے ہیں پیچھے سب بندن ہے اب سنبند شروع ہو رہے تو پرانے دنیا پرانے سنبند عادی سے ویراغ کوئی انٹرس نہیں چاہتے ہیں چاہتے کیا دنیا ہم مقتی دھا میں بابا کے پاس جاوے اب بھکتی کے بعد ہم کو بھگوان ضرور ملنا ہے تو بھکتوں کو ہی بھگوان باپ ملتا ہی ہے بھکتوں کو صدگتی دینا بھگوان کا ہی کام ہے اور کچھ کرنا نہیں ہے اور کچھ کرنا نہیں ہے صرف باپ کو پہچان نہ ہے کہنا کیا ہے بھکتی کر رہے ہیں پاٹ پوجہ کر رہے ہیں موقش چیئے مقتی چیئے نہیں گیان کیا ہے باپ کو پہچان نہ کیونکہ باپ ہے اس منوش سرشتی جھاڑ کا بیج اس کو کہتے ہیں الٹا جھاڑ تو بیج سے جھاڑ کیسے ایک چھوٹے بیج سے اتنا بڑا پیڑ کیسے نکلتا ہے یہ تو بڑا سہج ہے یہ تو ابھی تم جانتے ہو یہ وید یہ شاستر گرنط آدھی پڑھنا جب تپ پاٹ پوجا کرنا یہ سب ہے بھکتی مار اور بھکتی مار کوئی بھگوان کو پانے کا سچا مار نہیں ہے سچا مار تو بھگوان ہی دکھلاتے ہیں کیا ہے سچا مار مکتی اور جیون مکتی کا جیون میں رہتے بھی مکتی رہ ساتے ہیں تو تم جانتے ہو ابھی تو ڈراما پورا ہوتا ہے اب کیسے سکھلنا ڈراما میں کیسے چلنا ڈراما میں جو پاسٹ ہوا سو ڈراما اس سمجھنے میں بڑی بیہت کی بدھی چاہیے کیا بیہت کی بدھی ہے جو بیتا سو ڈراما جو پاسٹ ہو گیا سو ڈراما یعنی جو کرنا ہے ڈراما میں ہوگا تو وہی ہوگا تو کسمت میں لکھا وہی ہوگا نہیں کرنا ہے ایفر جو بیت گیا اس کو سٹرپ لگانے کے لیے ڈراما سو یعنی کرنا ہے کیونکہ جو ہوا آپ نے کیا نا رونا دھونا کیوں کسی کو بریم کیوں دینا ہے آپ نے کیا نا سٹرپ کر دو سٹرپ روحانی روحانی سٹرپ روحانی سٹرپ بھگوانو واج سہج بات ہے کی بچہ اگر لائق نہیں ہے تو باپ لات مار کر نکال دیتے ہیں اور دھندے آدھی میں جو اچھے مددگار ہوتے ہیں ان کا حصہ لگتا ہے جو اچھے بچے ہوں گے انہیں کو سب پوچھیں گے تو تم بچوں کا بھی دادے کی ملکیت پر حق ہے اب وہ ہے نراکار بچے جانتے ہیں ہم اپنے دادے سے ورسہ لے رہے ہیں ہمارا دادا سور کی ستھاپ نہ کرتے کہتی ہے ہیون لی گاڈ فادر ہیون ستھاپ بن کرنے والا اور نالج فل ہے اب بھرمہ وشنو شنکر کو پتت پاون نہیں کہیں وہ تو دیوتائیں ہیں ان کو صدگتی دادا نہیں کہیں گے تو صدگت دادا وہ ایک ہی ہے یاد بھی سبھی ایک کو ہی کرتے ہیں اسی نے ساکھشات کرا ہے اس کے درشن ہوگے ہے نا پھر کیا کہہ دیا ارے بھوان تو سممہی ہے جتنی مورتیاں ہیں سممہی بھوان بیٹھا ہے بھوان تو سر میں آپ ہی ہے یعنی کوئی بھی چیز میں بھاونا رکھو تو ساکھشات کار تو ہوئی جاتا ہے اور یہاں تو ہے پڑھائی کی بات باپ کہتے ہیں میں بچوں کو آ کر پڑھاتا ہوں تم دیکھتے بھی ہو کیسے پڑھاتے ہیں جیسے اور ٹیچر ہوتے ہیں سادھارا ریتی پڑھاتے ہیں اب بیریسٹر ہوگا تو آپ سمان بیریسٹر بنائے گا ڈاکٹر ہوگا تو ڈاکٹری بنائے گا یہ تو تم ہی جانتے ہو کہ اس بھارت کو سورگ کس نے بنایا اور بھارت میں رہنے والے سور ونشی دیوی دیوتائیں آئے کہاں سے منشیوں کو پتا بلکل نہیں ہے کس بات کا اب ہی اب ہی ہے سنگم تم سنگم پر کھڑے ہو دوسرا کوئی سنگم پر نہیں ہے یہ سنگم کا میلا یا سنگم پر جو ملن ہوتا ہے دیکھو کیسا ہے بچے آئے ہیں باپ سے ملنے جاتے ہے بابا سے ملنے یہ میلا ہی کلیان کاری ہے بابا ملن کر لو دیکھو جیو میں کتنا فاست کلیان ہونا شروع جاتا ہے باقی اور جو بھی کنب کے میلے آدھی لگتے ہیں ان سے پرابطی کوئی نہیں ہے تو سچا سچا کم کا میلا کہا جاتا ہے سنگم کو یہ سنگم یگی ہے پورا کم گاتے ہیں آتما پر ماتما الگ رہے بہو کال پھر سندر سہاونا میلا کر دیا جب ست گرو ملا اس دلال کے روح میں تو یہ سمئی کتنا اچھا ہے یہ سمئے کتنا اچھا ہے یہ سنگم کا سمئے کتنا کلیان کاری ہے کیوں کیوں کلیان کاری ہے کیونکہ اس سمئے ہی سب کا کلیان ہوتا ہے کیونکہ اس سمئے ہی سب کا کلیان ہوتا ہے تو باپ آ کر سب کو پڑھاتے ہیں کلیان کیسے ہوا کیونکہ باپ سوہم آ کر سب کو پڑھاتے ہیں اور وہ ہے نیرہ کار لائک سٹار اب لنگ روپ رکھا ہے سمجھانے کے لئے کیونکہ بندی رکھنے سے کچھ سمجھ نہ سکے تم سمجھا سکتے ہو آتما ایک سٹار ہے ایسے ہی باپ بھی سٹار ہے جیسے آتما ویسے ہی پرماتما فرق نہیں ہے آتما پرماتما نہیں ہے آتما جیسے بندو سٹار ہے ویسے ہی بابا بھی ہے تمہاری آتما بھی نمبر وار ہے کوئی کی بدھی میں کتنی نالج بھری ہوئی ہے اور کوئی کی بدھی میں کتنی بدھی پہ ٹیپن کرتے نا آپ کی ابھی تم سمجھتے ہو ہم آتما کیسے چوراسی جنم بھوگتے ہیں اب ہر ایک کو اپنا حساب کتاب بھوگنا ہی پڑے گا اب کوئی بیمار پڑتے ہیں تو حساب چکتو کرنا ہی ہے سیٹل اکاونٹ کرنا ہی ہے ایسے نہیں عیشوری سنتان کو یہ بھوگنا کیوں ہوتی ہے ہم تو بابا کے بچے ہیں ہمیں بھی بیماری ہے تو کیا پیدا بابا کا بننے کا یہ نہیں بابا نے سمجھایا ہے بچے جنم جنم جنمانتر کے پاپ ہے اب بھل کماری ہے کماری سے کیا پاپ ہوا ہوگا مگار رہے ہیں کہ کماری گئی نہیں اس سے کیا پاپ ہوا ہوگا پرند یہ تو انیک جنموں کا حساب کتاب چکتو ہونا ہے نا تو بابا نے سمجھایا ہے اس جنم میں بھی کیے ہوئے پاپ اگر سنائیں گے نہیں تو اندر وردی کو پاتے رہیں گے بابا یہ یہ گھتی ہوگی بتلا دینے سے پھر وہ وردی نہیں ہوگی آگے بڑھے گی نہیں تو سب سے نمبر ون بھارت پابند تھا اب بھارت سب سے پتت ہے تو انہوں کو محنت بھی جاستی کرنی پڑتی ہے تو جو سرویس بہت کرتے ہیں سمجھ سکتے ہیں ہم اونٹ نمبر میں جاؤں گا تو کچھ حساب کتاب رہا ہوگا ہوگا تو بھوگنا تو پڑے گا وہ بھوگنا بھی پارنل کیا ہے اگر کوئی حساب کتاب ہے شاری پارنل آرہی ہے بیماری آرہی ہے ہم ہم نہیں کرم کیا بھوگ گا کون ہم ہم بھوگ گا نا تو وہ بھوگ نہ بھی خوشی سے بھوگی جاتی ہے اگیانی منشیوں کو تو کچھ ہوتا ہے تو اقدام ہائے ہائے کر کے ہر نڑی مارنے لگ پڑتے ہیں ہے نا تب سے پہلے تو گیانیوں چھوٹ جائے گا سدھا ڈوڑیں گے سب کو پھیلائیں گے جی ایسا ہوگیا اور یہاں تو خوشی سے بھوگ نہ ہے کوئی آئے پوچھے کیا ہوا کہا بھوگ ہوگا جی کوئی ڈاکٹر کو پتا ہوگا کوئی بات نہیں بول نہیں اس کے بار میں ایکسپریرین نہیں کرنا ڈاکٹر کو پتا ہو بس پتا نہیں ہوگا اپنا گیان لگا تا کی وہ حساب سیٹل ہو جائے اور دنیا والے تو بس اسی میں ہو جائیں گے ہم ہی پاون تھے پھر ہم ہی سب سے پتت بنتے ہیں یہ چولہ یہ چولہ شریر پاٹ بجانے کے لیے ہم کو ایسا ہی ملا ہے ابھی بدھی میں آیا کیا جائے ہم سب سے جاستی پتت بنے ہیں بڑی محنت کرنی پڑتی ہے آش چہر نہیں کھانا چاہئے یہ فلانے کو یہ بیماری کیوں ارے دیکھو کرشن کا بھی نام گایا ہوا ہے ساورا اور گورا چتر بنانے والے تو سمجھتے ہی نہیں وہ تو رادے کو گورا اور کرشن کو ساورا دکھاتے ہیں گانا ہیں رادے کماری ہے تو ان کا مان رکھتے ہے رسپیکٹ کرتے رگار رکھتے ہیں سمجھتے ہیں وہ کیسے کالی ہوگی وہ کیسے بکار روپے جائے گی اب ان باتوں کو تم ہی سمجھتے ہو یعنی جو دیوی دیو جو دیوتا کل کے تھے وہ اب اپنے کو ہندو دھرم کے سمجھ رہے ہندو تو کو دھرم ہے ہی نہیں تو وہ اپنے کو ہندو کہ لانے لگے کیونکہ گیراؤوٹ میں آگے دیوتا تو کہہ نہیں سکے تو تم شریمت پر اپنے کل کا ادھار کرتے ہو ٹھیک ہے نا ویشو میرا پریوار ہے سارا یہی تو ہے ہم اچھے بنیں گے تو پورے پریوار کو اچھا بنائیں گے نا جوٹی بنتی ہماری تو تم شریمت پر اپنے کل کا ادھار کرتے ہو یعنی سارے کل کو سارے پریوار کو پاون بنانا ہے سیلویج کر اوپر لے جانا پاپ جدے ہے سب کو دھو کے اوپر لے جانا ہے تو سیلویشن آرمی ہو نا سب کو پاپوں سے راحت کرانے والے ہو نا تو باپ ہی درگتی سے نکال صدگتی کرتے ہیں وہی کرییٹر ڈیریکٹر اور مکھ ایکٹر گایا ہوا ہے ایکٹر کیسے ہے باب ایکٹر کیسے ہے پتت پاون باپ آکر پتت دنیا میں سبھی کو پاون بناتے ہیں تو مکھ ہوا نا اب بھرمہ وشنو شنکر کو کوئی کرن کراون ہار نہیں کہیں گے ابھی تم انبھول سے کہہ سکتے ہو بابا جس کو کرن کراون ہار کہتے ہیں وہ اس سمیں پاٹ بجاتے ہیں کرتے بھی اور کروا بھی نہیں وہ پاٹ بجائیں گے بھی سنگم پر ان کو کوئی جانتے ہی نہیں اور منش سولہ کلا سے پھر نیچے گرتے ہیں ستیو میں سولہ کلا دن دن نیچے گرتے ہیں پر آہستے آہستے کلائیں کم ہوتی جاتی ہے یعنی ہر جنم میں کچھ نہ کچھ کلا کم ہوتی ہے ستیو میں آٹھ جنم لینے پڑتے ہیں تو ایک ایک جنم ڈراما انسار کچھ نہ کچھ کلا کم ہوتی ہے پھر ابھی ہے چڑھنے کی باری جب پورے چڑھ جائیں گے پھر دھیرے دھیرے اتریں گے تو بچے جانتے ہیں ابھی یہ راجدانی ستاپن ہو رہی ہے ہم اپنی راجدانی ستاپن کر رہے ہیں راجدانی میں تو ہر پرکار کا چاہیے کس سے کچھ بولنے جو اتنی ہے ہر پرکار کا چاہیے نا سارے راجہ بن جائیں گے مجھا نہیں آئے گا پرچہ بھی چاہیے دانس داسیاں بھی چاہیے راجدانی بن رہی ہے اس میں تو ہر پرکار کے چاہیے اب جو اچھی رتی شریمت پر چلتے ہیں وہی اونچ پد پاتے ہیں سو بھی جب پوچھے نا ہے نا پوچھو نا بابا کیسے کرے کیا کرے بابا کو اپنا پورا پوتا میل بھی بھی رات کو پورا چارٹ بھیجو تب بابا رائے دے سکتے ہیں ایسے نہیں بابا تو سب کو جانتے ہی ہیں وہ تو ساری دنیا کے آدھی مدی انت کو جانتے ہیں اب ایک ایک کی دل کو تو نہیں بیٹھ جانیں گے یہ وہ ہے نالج فل بابا کہتے ہیں میں آدھی مدی انت کو جانتا ہوں تب ہی تو بتاتا ہوں کہ تم ایسے ایسے گرتے ہو پھر ایسے چڑھتے ہو یہ پاٹ بھارت کا ہے بھگتی تو سبھی کرتے ہیں اب جو سب سے جاستی بھگتی کرتے ہیں ان کو پہلے صدگتی ملنی چاہیے یعنی پجھتے پھر چوراسی جنم بھی انہوں نے لیے بھگتی بھی انہوں نے کی ہے نمبر وار جو پجھتے آپ پہ بجاری بنے بھگتی 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 وہ کٹتے ہیں کیسے یوگ بل سے یاد کی بل سے تو یاد ہی ہے ڈیفیکنٹ نہیں مشکل کیا ہے یاد کرنا تمہارے لیے بابا کہتے ہیں تم یاد میں بیٹھو کیا فیضہ ہوگا تو نیروگی بنیں گے بابا سے ورسہ ملتا ہی ہے کس بات کا سک شانتی پویتر تا کا تو نیروگی کھایا یا بڑی آئیو بھی ملتی ہے صرف یاد سے کتنا آسان بابا بتا رہے صرف یاد تو کرو بیماری میں ساری قطب ہو جائیں گی اور آئیو بھی لمبی ہو جائے گی تو نالے سے یوگ سے تو بڑے گی آئیو اور نیروگی بنیں گے اور یوگ اور گیان سے نالے سے تم تریکال درشی بنتے ہو تریکال درشی کا عرض بھی کوئی نہیں جانتے اب ردی صدی والے بھی دنیا میں بہت ہوتے ہیں کیا کرتے ہیں یہاں بیٹھے بھی لنڈن کی پارلیمنٹ آدھی دیکھتے رہیں گے پرنتو یہاں بیٹھے بتا دیں کہ کیا ہو رہا وہاں پر یہ ردی صدی کا ہے پرنتو اس ردی صدی سے فائدہ کچھ بھی نہیں چلو آپ نے دکھا دیا سین دکھا دیا فائدہ کیا ہوا دیدار بھی ہوتے ہیں دیوی دشتی سے درشتر بھی تو ہوتی ہے نا دیوی دشتی سے ان نینوں سے نہیں اب اس سمیں تو سبھی سامرے ہیں تم بلی چڑھتے ہو ارتات باپ کا بنتے ہو بلی چڑھ نمیز بابا کا بننا برما بابا بھی بلی چڑھا پورا جو ادھورے بلی چڑھتے ہیں تو ان کو ملتا بھی ادھورا ہے بابا بھی بلی چڑھا نا جو کچھ تھا بلی چڑھا دیا تن من دن جن سب بلی چڑھا دیا جو اتنے سب بلی چڑھتے ہیں ان کو اکیس جنموں کے لیے پرابطی ہوتی ہے اس میں جیو گھات کی بات نہیں بلی چڑھا میں گلہ کٹوانا نہیں ہے جیو گھاتی جو سوسائیڈ کرتے ہیں گلہ کٹواتے ہیں کو کہا جاتا ہے مہا پاپی سب سے بڑا پاپ ہے سوسائیڈ کرنا یعنی آتما اپنے شریر کا گھات کرے یہ تو اچھا نہیں ہے منش دوسرے کا گلہ کٹ لیتے ہیں یہ اپنے گلہ کٹ لیتے ہیں اس لیے جیو گھاتی مہا پاپی کہا جاتا ہے شریر تو ملا آپ کو یو کرنے کے لیے آپ نے اس کو گلہ کار دی کیا کروگے اگلا جنرم کیسا ہوگا بلکل برا حال ہوگا اس لیے مہا پاپ ہے یہ تو باپ میٹھے میٹھے بچوں کو کتنا اچھی ریتی سمجھاتے ہیں اور تم جانتے ہو کلب 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 کے سنگم یگے اس کم کے میلے میں آتے ہیں یعنی سنگم یگبر آتے ہیں یہ وہی یہ وہی مات پتہ ہے کہتے ہیں بابا آپ ہی ہمارے کیا ہو کل بابا نے بھولا تھا باب بھی ہے ٹیچر بھی ہے ستگور بھی ہے سب کچھ ہے آج بابی کہتے ہیں بابا آپ ہمارے سب کچھ ہو بابا بھی کہتے ہیں یہ بچے تم آتمہ ہمارے ہو تم بچے جانتے ہو شیو بابا آیا ہوا ہے کل پہلے موافق بچھلے سرگرم جیسے آیا تھا اب بیسی آیا ہے اب جنہوں نے جنہوں نے پورے چوراسی جنم لیے ہیں انہوں کو شرنگار کر رہے ہیں ہے نا بابا اسے میں گیان یوگ سے ہمارا شرنگار کر رہے ہیں یعنی تمہاری آتمہ جانتی ہے بابا نولج فل پتیت پاون ہے وہ ہم کو ابھی ساری نولج دیتے ہیں کیونکہ وہی گیان کا ساگر ہے اس میں شاستروں کی کوئی بات نہیں یہاں تو دے سہیت سب کچھ بھول اپنے کو آتمہ سمجھ نہ ہے اور ایک باپ کے بنے ہو ایک باپ کے بنے ہو تو اور سب بھول جانا ہے دے دے کے سمند پدار سب بھول جانا ہے اور سنگ بدھی یوگ تو اور ایک سنگ جوڑنا ہے یہ ہے گیان مارک گاتے بھی ہیں ہم تمہارے سنگ ہی جوڑیں گے بابا ہم پورے بلی ہار جائیں گے باپ بھی کہتے ہیں ہم تمہارے پر بلی ہار جاتے ہیں تم بلی ہار دو دیکھو کیسے آپ پر بلی ہار جاتے ہیں تو میٹھے بچے سارے وشو کی راجائی کا تم کو مالک بناتا ہوں نہیں ہم بابا بجا جاتے ہیں بابا پورے بن جاتے ہیں بابا پورے وشو کا مالک بناتے ہیں پر میں تو نشکامی ہوں بابا میں تو نشکامی ہوں منشبل کہتے ہیں ہم نشکام سیوہ کرتے ہیں پر تو فلتو سیوہ کا ملتا ہی ہے نا تو باب نشکام سیوہ کرتے ہیں یہ بھی تم ہی جانتے ہو ہے نا سیوہ بابا کرتا ہے ستیو میں ہم جائیں گے بابا جاتا نہیں جائیں گے تو آتما جو کہتی ہے ہم نشکام سیوہ کرتے ہیں یہ کہاں سے سکھے اور تم جانتے ہو نشکام سیوہ بابا ہی کرتے ہیں آتے ہی ہیں قلب کے سنگم یگ پر ابھی بھی تمہارے سمک بیٹے ہیں باپ خود کہتے ہیں میں تو ہوں ہی نیرا کر میں تم کو یہ ورسہ کیسے دوں سرش ٹھیک آدھی مدی انتھ کا گیان کیسے سناؤ اب اس میں پرینہ کی تو بات ہی نہیں کی بابا پر ٹچ کر آئے شیو جنتی مناتے شیو کا جنم مناتے ہیں تو ضرور آتا ہوں نا میں آتا ہوں بھارت میں اس لیے بھارت کی مہمہ سناتے ہیں بھارت تو بلکل مہان پوتر تھا اب پھر پھر بھارت رہا تو باپ کا کتنا بچوں پر لاؤ ہے ایک ایک کو پتی سے پاور مناتا ہے اور پاور منا کر پاور دنیا کا مالک بناتا ہے ایسا باپ کہاں ملے گا ایسا پیار کہاں ملے گا اچھا اچھا میٹھے میٹھے سکھ لدے بچوں پرتی مات پتا باپ دادا کا یاد پیار اور گوڈ ماننگ روحانی باپ کی روحانی بچوں کو نمستے ہم روحانی بچوں کی روحانی باپ کو نمستے تو ادھارنا کے لئے مکہ سار ہے شریمت پر اپنے کل کا ادھار کرنا ہے شریمت پر اپنے پریوار کا ادھار کرنا ہے کیا ادھار کرنا ہے سارے کل کو پاون بنانا ہے باپ کو اپنا سچا سچا پوتا میر دینا پورے سارے میں چار بابا کو دوسرا یاد کے بل سے اپنی کائہ کو نیروگی بنانا ہے چلانا نہیں ہے بیماری آگی یوگ بل بڑھا ہو اور باپ پر پورا پورا بلی ہار جانا ہے یعنی بدھی یوگ اور سنگ توڑ ایک سنگ جوڑنا ہے بدھی میں صرف باب آدھی کے اور بدھی کہیں بھی فسیوی نہ ہو کیسے وردان نے کہا ایک باپ دوسرا نہ کوئی ایک باپ دوسرا نہ کوئی اس سمریتی سے نمت بن کر سیوہ کرنے والے سر لگا مکت بھاؤ سر لگا مکت کیسے کیونکہ ہم نمت بن کر سیوہ کر رہے ہیں میں تو نمت ہوں میں تو ٹرسٹی ہوں جو بابا نے سیوہ دیئے وہی کر رہے ہے تو کرنی کیسے ہے ایک باپ دوسرا نہ کوئی کی سمریتی سے ٹھیک ہے باپ دوسرا نہ کوئی کی سمریتی سے نمت بن کر سیوہ کرنے والے سر لگا مکت بھاؤ ٹھیک ہے بابا نے بتایا جو بچے صدا ایک باپ دوسرا نہ کوئی ایک بابا بابا کا گیان بس کچھ نہیں بابا کی پویتتہ اور کچھ نہیں چاہیے بابا کا پریم اور کچھ نہیں آتمی پریم چاہیے ٹھیک ہے جو بچے صدا ایک باپ دوسرا نہ کوئی اسی سمریتی میں رہتے اوینیس میں کیا یہی ان کا من بدی سہج ایک آگل ہو جاتا ہے دیکھ رہے بابا کو ہے بدی جائے گی نہیں من کچھ اور سوچے گئی نہیں وہ سیوہ بھی نمت بن کر کرتے ہیں انسٹرومنٹ ہوں ہے تو بابا کا ایسے سیوہ کرتے ہیں اس لیے اس میں ان کا لگاو نہیں رہتا لگاو کی نشانی ہے جہاں لگاو ہوگا وہاں بدی جائے گی من بھاگے گا اس لیے سب جمعہ واریاں باپ کو ارپن کر ٹرسٹی ون نمت بن کر سنبھالو تو لگاو مکت بن جائیں گے ٹھیک ہے جی کیسے سمالا سارا کچھ ہے جیسے بینک میں کیشئر ہے سارا پیسہ اس کے پاس پڑھا ہے پھر اس کو پتا ہے میں نے دسٹیوٹ کرنا پھر میرا نہیں ہے ٹھیک ہے نا سارا ہے بھی اس کے پاس پھر 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 میرا نہیں اس لیے بانتے کے لئے بانتے رو اس کے لئے ہم نے سلوگر بتایا وگن ہی آتما کو بلوان بناتے ہیں اس لیے وگنوں سے ڈروں بانتے یہ پرولم آگی یہ پرولم آگی پرولم بابا کے بچوں کو ڈرانے کے لئے نہیں آتی ہے کوئی سمجھانے کے لئے آتی ہے کوئی شکشہ لینے کے لئے آتی ہے اس سے ڈروں نے شکشہ لو کوئی بھی بات ایسی آگی کیا سکھا رہی ہے مجھے بابا نے ایسی بات میرے سامنے کیوں لائے مجھے شکشہ کیا مل رہی ہے اس سے بلیم کرو اس کو وہ ایسا ہے وہ ایسی ہے یہ پرولم کیوں ہے نہیں بلیم گیم نہیں کھلنی ہے مجھے بابا نے کیا سکھانا چاہتا ہے شکشہ لے لو وہ پرولم کرتا مجھے گی ام شانتی